لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اف ڈیٹس مل سکیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرض وصال کا آغاز کیسے ہوا یہ سن گیارہ ہجری یہ بات ہے سفر کے مہینے کی انتیسویں تاریخ ہے اور دو شملے کا دن ایک صحابی کا انتقال ہو ان کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بقیع غرقت میں تشریف لے گئے اپنے جانسار کی تجہیز و تکفیم کے بعد حضور جب واپس تشریف لا رہے تھے تو راستے میں ہی سردرد شروع ہو گیا درد کی شدت کے باعث بخار چڑھ گیا اور بخار اتنا تیز تھا کہ جس پٹکے سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر مبارک باندھا ہوا تھا اس کے اوپر اگر ہاتھ رکھا جاتا تو بخار کی حرارت محسوس ہو جاتی یہی بیماری آخرکار اللہ کے محبوب بندے کی اپنے رب کریم سے ملاقات کا ذریعہ بن گئی اس بیماری کا عرصہ مختلف روایات میں کہیں تیرہ ہے کہیں چودہ ہے اور کہیں پندرہ دن بتایا گیا ہے اس علالت کے دوران گیارہ دن تک امام الانبیاء مسجد نبی میں تشریف لاتے اور ہر نماز کی امامت کرتے رہے اور سب جانسار صحابہ اپنے آقا کی اقتدام فریضہ نماز ادا کرتے رہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقی سے واپس تشریف لائے تو میرے سر میں اس وقت شدید در تھا میں کہہ رہی تھی ہائے میرا سر ہائے میرا سر حضور نے فرمایا اے آئشہ میرے سر میں بھی بڑی شدت سے درد درد کی شدت میں اضافہ ہوتا گیا اس روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المؤمنین حضرت میمونہ کے حجرے میں تشریف فرما تھے کیونکہ آج ان کی باری کا دن تھا بیماری کی اس شدت کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج متحرات کی باریوں کا لحاظ رکھا لیکن جب ہر روز مکان بدلنے میں دقت محسوس ہوئی تو ان کو طلب کیا اور ان سے بیماری کے دن ام المؤمنین حضرت عائشہ کے حجرے میں گزارنے کے لیے ازن طلب کیا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عدل تھا حالانکہ اللہ نے آپ کو اس کا پابند نہیں کیا تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عدل کا تقاضہ تھا کہ آپ نے سب کو بلایا اور کہا کہ میں عائشہ کے حجرے میں اپنے بیماری کے دن گزارنا چاہتا سب نے خوشی سے اجازت دے دی تو اللہ کے نبی حضرت محمونہ کے حجرے سے حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں تشریف لے آئے علالت کی وجہ سے شدید کمزوری تھی اس لئے حضرت فضل ابن عباس جو حضرت عباس یعنی حضور کے چچا کے بیٹے ہیں اور حضرت علی ابن ابی طالب یہ حضور کے دوسرے چچا کے بیٹے مولا علی ہیں ان کے کندوں کا سہارہ لے کر حضور تشریف لے آئے قدم مبارک نقاحت کی وجہ سے زمین کے ساتھ گھسٹ رہے تھے حضرت صدیقہ فرماتی ہیں کہ بیماری کے ایام میں حضور یہ فرمایا کرتے تھے اے عائشہ میں اس کھانے کا درد آج محسوس کر رہا ہوں جو میں نے خیبر میں کھایا تھا اب مجھے محسوس ہو رہا ہے اس زہر کی وجہ سے میری رگ دل کٹ رہی ہے اسی اسلام ایک روز رحمت عالم نے مسلمانوں کو اپنے پاس جمع کیا پہلے ان کو اپنی دعاوں سے نوازا پھر ان کو نصیحت فرمائی اور فرمایا اے مسلمانوں مرحبا اللہ تعالی تم کو اپنی رحمت میں رکھے تمہاری شکستہ دلی کو دور فرمائے تم کو رزق دے تمہاری مدد کرے تم کو رفی مراتے پر فائز کرے تم کو امن و آمان میں رکھے اے بندگانِ خدا میں تم کو اللہ سے ڈرنے کی وسیعت کرتا ہوں اور اللہ ہی کو تمہارا خلیفہ بناتا ہوں اور تم کو اس سے ڈراتا ہوں کیونکہ میں نظیر مبین ہوں دیکھنا اللہ کی بستیوں میں اور اس کے بندوں کے ساتھ غرور کو اختیار نہ کرنا اللہ تعالیٰ نے مجھے اور تمہیں حکم دیا ہے کہ یہ آخرت کا گھر ہم مخصوص کر دیں گے اس کی نعمتوں کو ان لوگوں کے لیے جو خواہش نہیں رکھتے زمین پر بڑا بننے کی اور نہ فساد برپا کرنے کی اور اچھا انجام پرہزگاروں کے لیے ہے یہ آیت مبارکہ جو ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو سنائیں وہ سورہ القصص کی آیت نمبر ایٹی تری تھی کہ تلک دار آخرت نجعلوها للذین لا یریدونا علواً فی الارض ولا فسادات والعاقبت للمتقین اس کا ترجمہ میں نے اریاب کا سامنے پیش کیا تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرض کا یو آغاس ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرض وصال کی ابتداء کے زمن میں علماء کرام نے کچھ اور ڈیٹیلز بھی جمع کی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روز آدھی رات کو قبرستان بقی میں تشریف لے گئے اور وہاں آپ نے مرہمین کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی چنانچہ حضرت کے غلام ابو موہی حبا سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ آدھی رات کو آپ نے ان سے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ اہل بقیع یعنی قبرستان بقی میں دفن صحابہ کرام کے لیے مغفرت کی دعا کروں اس لیے میرے ساتھ چلو وہ کہتے ہیں چنانچہ میں آپ کے ساتھ روانہ ہوا آپ قبرستان میں پہنچ کر رکے اور فرمایا اے اہل مقابر السلام علیکم یعنی یا اہل القبور السلام علیکم لوگ جس حال میں ہیں اس سے نکل کر تم جس حال میں پہنچ گئے ہو وہ یقیناً تمہارے لیے مبارک ہے کاش تم جانتے کہ حب تعالیٰ نے تمہیں کیسی کیسی چیزوں سے نجات عطا فرما دی ہے فتنہ و فساد اندھیری رات کی طرح آ رہے ہیں اور ایسے مسلسل آ رہے ہیں کہ بات کا فتنہ پہلے فتنے سے ملا ہوا ہے اور بعد والا فتنہ پہلے فتنے سے کہیں زیادہ سخت ہے اللہ اکبر اللہ اکبر یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان کلمات پر اگر آپ غور کریں اور آنے والا دور اگر آپ کے سامنے آپ سٹڈی کریں تو دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حالات کیسے تبدیل ہوئے تو حضور ان سے کہہ رہے ہیں کہ اے قبر والوں تمہیں اندازہ بھی نہیں کہ اللہ نے تم پہ کتنا کرم کیا اور کن نازک لمحات سے تمہیں نجات دے دی بہت بڑے بڑے فتنے آنے والے ہیں اور ہر آنے والا فتنہ پچھلے آنے والے فتنے سے زیادہ سنگین ہوگا اللہ اکبر ابو معہبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمانے لگے اے ابو معہبہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ مجھے ساری دنیا کے خزانوں کی چابیاں دے دی گئیں اور ہمیشہ کے لئے دنیا میں رہنے کی گنجائش بھی دی گئی اور اس کے بعد جنت کا وعدہ بھی دیا گیا اس کے بعد مجھے اختیار دیا گیا کہ میں اس پیشکش یا اپنے پروردگار کے ساتھ ملاقات کی پیشکش میں سے کوئی ایک چیز چننوں تو میں نے اپنے پروردگار سے ملاقات اور جنت کو پسند کر لیا اللہ اکبر یعنی دنیا کے خزانے اور قیامت تک کی زندگی کے بعد جنت میں داخلے کو میں نے قبول نہیں کیا بلکہ جلد اپنے پروردگار کے ساتھ ملاقات اور پھر جنت میں داخلے کو پسند کیا ایک روایت میں ہے کہ حضرت معہباس نے یہ سن کر عرص کیا کہ آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں پھر تو آپ دنیا بھر کے خزانوں کے ساتھ قیامت کی زندگی تک کی زندگی اور پھر جنت میں داخلے کو پسند فرما لیجئے کہ حضور پھر ساری دنیا میں ہمیشہ رہیں گے قیامت تک آپ نے فرمایا خدا کی قسم ہرگز نہیں ابو معہبہ میں نے اپنے رب سے ملاقات اور پھر جنت کو پسند کر لیا اس کے بعد حضور گھر لوٹ آئے اور اسی رات کے بعد واری صبح سے آپ کے سر میں درد شروع ہو گئے تو یہ ایک رات پہلے کا واقعہ تھا اور جو ابھی آپ سے تھوڑی دیر پہلے میں نے عرص کیا کہ وہ جو قبرستان میں دفنا کے آ رہے تھے یہ اگلے دن کا واقعہ ہے یہ والا واقعہ جو ابھی آپ کے سامنے پیش کیا ہے یہ ایک رات قبل کا واقعہ ہے تو اگلے دن جب آپ بقی الغرقت میں دوبارہ تشریف لے گئے وہاں پر آپ نے نماز جرازہ پڑھائی اپنے ایک صحابی کی اور اس کے بعد جب آپ گھر تشریف لائے تو پھر درد سر ہوا اور بخار ہوا اچھا آپ نے ایک روایت میں ہے کہ قبرستان بقی سے نکل کر آپ شہدائے احد کے مزارات پر تشریف لے گئے اور وہاں آپ نے ان شہداء کے لیے دعا فرمائی یہاں سے آپ لوٹے تو آپ کے سر مبارک میں درد شروع ہو چکا تھا یہ اسی درد کی ابتداد تھی جس میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسال ہوا ایک روایت میں ہے کہ آپ ایک جرازے کے ساتھ بقی تشریف لے گئے جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے عرص کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ جب آپ قبرستان بقی سے واپس تشریف لائے تو آپ نے مجھے اس حالت میں دیکھا کہ میرے سر میں بھی درد ہو رہا تھا اور میں کہہ رہی تھی کہ ہائے میرا سر اس پر آپ نے فرمایا نہیں بلکہ ہائے میرا سر پھر آپ نے فرمایا اگر ایسا ہوا یعنی حضرت عائشہ کا انتقال ہو گیا اور میں زندہ رہا تو میں تمہارے لئے مغفرت مانگوں گا تمہارے واسطے دعا کروں گا تمہیں کفن پہناؤں گا اور تمہیں خود دفن کروں گا ایک روایت میں الفاظ ہیں کہ اگر تم مجھ سے پہلے مر جاؤ تو تمہارا کیا نقصان ہے اس صورت میں میں خود کھڑے ہو کر تمہیں کفن دوں گا تمہاری نمازیں جنازہ پڑھاؤں گا اور خود تمہیں دفناؤں گا اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ مزہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے میں نے کہا ہائے خدا کی قسم آپ تو چاہتے ہیں کہ میں بر جاؤں کیونکہ ایسا ہو گیا تو آپ اسی دن اپنے کسی دوسری بی بی کے ساتھ پھر چلے جائیں گے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے اور فرمایا نہیں بلکہ ہائے میرا سر میں نے ارادہ کیا ہے کہ تمہارے والد اور بھائی کو بلاؤں اور انہیں اپنے معاملات بتلاؤں اور اہد لوں یعنی مسلمانوں کا امیر اور اپنا جانشین متعین کروں تاکہ پھر کوئی تمہ اور لالا چرکنے والا دنیا کی تمہ نہ کرے ایک روایت میں یوں ہے کہ پھر میں نے ارز کیا کہ اللہ تعالی نے انہی کا ارادہ فرمایا ہے لیکن مؤمنین اختلاف کر سکتے ہیں ایک روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ حضور نے مجھ سے اپنی بیماری کے دوران فرمایا کہ اپنے والد ابو بکر اور اپنے بھائی کو میرے پاس بلاؤ تاکہ میں ان کو تحریر لکھ کر دے دوں کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ خلافت کا دوسرا کوئی عارض مند اس کوشش میں نہ اٹھ کھڑا ہو یا کوئی شخص یہ کہنے لگے کہ میں اس کے لیے زیادہ موضوع ہوں اس لیے کہ اللہ تعالی اور مومنین کے نزدیک صرف وہی اس منصب کے لیے موضوع ہیں ایک روایت میں ہے یعنی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو چننا میرے رب کا فیصلہ تھا جسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بی بی آئیشہ کو بتایا کہ اللہ تعالی اور مومنین کے نزدیک صرف ابو بکر ہی اس منصب کے لیے موضوع ہیں ایک روایت میں ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرض بڑھ گیا تو آپ نے حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر کو سے فرمایا کہ مجھے کوئی پتر یا تختیلہ کر دو میں ابو بکر کے لیے خلافت کے سلسلے میں ایک تحریر لکھ دوں تاکہ ان کے معاملے میں اختلاف پیدا نہ ہو جب حضرت عبد الرحمن حکم کی تعمیل کے لیے گئے تو حضور نے فرمایا کہ اے ابو بکر تمہارے معاملے میں کسی اختلاف کو اللہ تعالیٰ اور مومنین روا نہیں رکھتے علامہ ابن کسیر رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضور نے ایک خدبہ بھی دیا تھا جس میں آپ نے اپنے صحابہ میں حضرت ابو بکر کی فضیلت بیان فرمائی غالباً آ حضرت نے خدبہ اس تحریر کے بدلے میں یعنی اس کے بجائے دیا تھا جسے لکھنے کا آپ نے ارادہ فرمایا تھا ایک روایت میں ہے کہ حضور کے پاس لوگ جبع تھے تو آپ نے ان سے فرمایا کہ لاؤ میں تمہیں ایک تحریر لکھ کر دے دوں تاکہ اس کے بعد تم لوگ گمراہی میں نہ پڑو اس پر ایک صحابی یعنی سیدنا عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے لوگوں سے کہا کہ حضور پر اس وقت تکلیف کا غلبہ ہے تمہارے پاس تو قرآن موجود ہے حضرت عمر نے یہ بات اس لیے کہی تھی کیا حضرت کے ذہن پر کوئی بوجھ نہ ہو مگر اس پر صحابہ آپس میں بحث کرنے لگے اور ان کی آوازیں بلند ہونے لگیں اس پر حضور نے ان سب کو حکم دیا کہ وہ باہر چلے جائیں ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عباس نے حضرت علی سے کہا میرا خیال ہے یا حضرت کو اس مرض سے صحت حاصل نہیں ہوگی کیونکہ وسال کے وقت بنی عبد المطلب کے چہروں کو میں خوب پہچانتا ہوں اللہ اکبر ایک روایت میں یوں ہے کہ حضرت علی یا حضرت کے پاس سے واپس آ رہے تھے جبکہ حضرت کا مرض وسال شروع ہو چکا تھا لوگوں نے حضرت علی سے پوچھا کہ ابو الحسن حضور کے مزاج کیسے ہیں انہوں نے فرمایا الحمدللہ صبح سے حضور کی طبیعت بہتر ہے کسی وقت سیدنا عباس نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور ان سے کہا خدا کی قسم تین دن بعد تم مشکلات میں پڑھ سکتے ہو میرا خیال ہے کہ اس تکلیف سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانبر نہ ہو سکیں گے اور دو تین دن سے زیادہ کہ اب آپ اس کے بعد ہمارے درمیان موجود نہ ہوں گے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک پر میں وہ آثار دیکھ رہا ہوں جو بنی عبد المطلب کے چہروں پر میں دیکھ چکا ہوں کہ وہ اس دنیا سے جانے سے پہلے انہی آثار کے ان کے چہروں پر نمائی ہوتے تھے لہٰذا تم ہمارے ساتھ حضور کے پاس چلو تاکہ ہم آپ سے پوچھیں کہ خلافت و جانشینی کس کو ملے گی اگر یہ ہمارے گھرانے یعنی بنی عبد المطلب میں ہی باقی رہتی ہے تو ہمیں اس کا علم ہو جائے گا لیکن اگر یہ کسی اور کو ملنے والی ہے تو ہم اس بارے میں حضور سے بات کریں گے کہ آپ ہمارے متعلق وسیعت فرمائیں مگر حضرت علی نے فرمایا میں ہرگز حضور سے اس بارے میں بات نہیں کروں گا حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مرض شروع ہونے کے بعد حضرت اپنی تمام عزوات کے یہاں تشریف لے گئے جب آپ حضرت محمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں تھے تو مرض میں شدت پیدا ہو گئی یہ قول یہ بھی ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں اور ایک قول کے مطابق حضرت ریحانہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں مرض میں شدت پیدا ہوئی تھی یہ بھی ممکن ہے کہ آپ ان تینوں کے گھروں میں گئے ہوں اور ان تینوں کے گھروں میں آپ کو شدت محسوس ہوئی ہو اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ اس وقت حضور نے وہاں اپنی تمام ازواج کو بلایا اور ان سے اس کی اجازت لی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیمارداری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں ہو ازواج متاہرات نے اس کی اجازت دے دی ایک روایت میں ہے کہ جب آپ حضرت محمونہ کے گھر میں تھے تو آپ بار بار فرمانے لگے کہ کل میں کس کے یہاں ہوں گا کل میں کس کے یہاں ہوں گا مقصد حضرت عائشہ کی باری کا انتظار تھا بخاری کی روایت میں ہے کہ آج میں کس کے یہاں ہوں کل میں کس کے یہاں ہوں گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشارہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی باری کی طرف تھا اس پر آپ کی ازواج نے اجازت دے دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں چاہے رہ سکتے ہیں چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ کے مکان میں تشریف لانا پسند فرمایا اور یہاں تشریف لے آئے ایک روایت ہے کہ حضرت نے اپنی بیماری کے دوران اپنی تمام ازواج کو بلوایا جب وہ سب جمع ہو گئیں تو آپ نے فرمایا اب میں اس قابل نہیں ہوں کہ تم سب کے پاس جا سکوں اور اس لیے اگر تم سب کی رائے ہو اور تم سب مجھے اجازت دو تو عائشہ کے مکان پر رہ لوں اس پر سب ازواج متاہرات نے اجازت دے دی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں اس کے بعد حضور وہاں سے اس طرح روانہ ہوئے کہ آپ کے خاندان کے دو آدمی آپ کے ساتھ تھے جن سے آپ نے سہارا لیا ہوا تھا ان میں سے ایک تو حضرت عباس کے بیٹے فضل ابن عباس تھے اور دوسرے کوئی اور صحابی تھے ایک روایت میں فضل کے بجائے حضرت عباس ابن عبد المطلب کا ذکر ہے اور ایک روایت میں حضرت عسامہ اور ایک دوسرے آدمی کا ذکر ہے اور ایک روایت میں جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ وہ دوسرے آدمی کوئی اور نہیں بلکہ وہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہو ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت اپنے سر پر پٹی باندھی ہوئی تھی اور آپ کے قدم مبارک زمین پر گھست رہے تھے یہاں تک کہ آپ بی بی عائشہ کے گھر میں داخل ہوئے حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اس روایت میں حضرت عائشہ نے حضرت کے ساتھ جانے والے جس دوسرے آدمی کا نام نہیں بتایا وہ سیدنا علی ابن عبی طالق تھے ان کا نام حضرت عائشہ نے اس لیے ذکر نہیں کیا کہ ان کے اور حضرت علی کے درمیان ایسی ہی ناخشگواری تھی جیسے سسرال والوں کے ساتھ ہو جائے کرتی ہے چنانچہ آپ کی وفات کے ایک طویل عرصے کے بعد جبکہ جنگ جمل کے بعد حضرت عائشہ بسرا سے روانہ ہو رہی تھی تو انہوں نے اس وقت دوسرے شخص کا نام بتایا اس وقت جنگ جمل کے بعد اور بہت لوگ حضرت عائشہ کو رخصت کرنے آئے تھے ان میں حضرت علی بھی تھے تب حضرت عائشہ نے فرمایا خدا کی قسم پچھلے دور میں میرے اور علی کے درمیان صرف ایسی ہی ناخشگواری تھی جیسی ایک عورت اور اس کی سسرال کے درمیان ہو جائے کرتی ہے اس پر حضرت علی نے فوراں ہی لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا لوگوں خدا کی قسم انہوں نے سچ کہا اور خوب کہا میرے اور ان کے درمیان اس سے زیادہ کوئی اور بات نہیں تھی یہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی زوجہ متحرہ ہیں اللہ اکبر غرص پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غشی کسی کیفیت ہونے لگی اور آپ کا درد غیر معمولی طور پر بڑھ گیا اس وقت آپ نے فرمایا کہ مجھ پر مختلف کونوں کے پانیوں کی سات بالٹیاں اڑی لو تاکہ میں لوگوں کے سامنے پہنچ کر ان سے اہد لے سکوں چنانچہ صحابہ کہتے ہیں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر کی ایک بڑی کوریا کھور میں بٹھایا اور پھر آپ کے اوپر پانی ڈالنا شروع کیا یہاں تک کہ آپ نے خود ہی فرمایا کہ بس کافی ہے ایک روایت میں یوں ہے یہاں تک کہ آپ خود ہی اپنے دست مبارک سے ہمیں روکنے کا اشارہ فرمانے لگے اچھا جن کنوں کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی ڈالنے کا کہا تھا جیسا کہ میں آپ سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ حضور نے بی بی آئیشہ سے فرمایا تھا کہ عائشہ مجھے خیبر میں جو زہر دیا گیا تھا اس کی تکلیف میں اب تک محسوس کرتا ہوں تو علماء نے یہ لکھا ہے کہ ان کوئوں کا پانی انڈیلنے میں یہ تاثیر ہے کہ یہ سمیت اور زہر کے اثرات کو زائل کرتا ہے غرض اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک سے باہر نکلے اس وقت بھی سر مبارک میں پٹھی بندی ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر آ کر بیٹھ گئے سب سے پہلے آپ نے شہدائے احد کے لئے دعا مانگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت دیر تک ان کے لئے دعائیں پڑھتے رہے اور ان کے لئے مغفرت مانگی پھر آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے ایک بندے کے سامنے ایک طرف دنیا رکھی اور دوسری طرف سب کچھ رکھا جو اللہ کے پاس ہے پھر اس بندے کو اختیار دیا کہ وہ ان دوروں میں سے کسی ایک کو چن لے اس بندے نے اپنے لئے وہ اختیار کر لیا جو اللہ کے پاس ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان دونوں باتوں کو سمجھ گئے اور انہیں اندازہ ہو گیا کہ حضور کی مراد خود اپنی ذات مبارک سے ہے صدیق اکبر یہ سوچ کر رونے لگے اور انہوں نے عرص کیا کہ ہم اپنی جانیں اور اپنی اولادیں آپ پر قربان کر دیں گے آپ نے فرمایا خود کو سمالو ابا بکر ایک روایت میں یہ الفاظ ہے ابو بکر مت رو لوگوں اپنی رفاقت اور مال کے اعتبار سے انسانوں میں جس شخص کا مجھ پر سب سے زیادہ احسان ہے وہ ابو بکر ہے یہ صحیح حدیث ہے جسے دس سے زائد صحابہ نے نقل کیا ہے چنانچہ اس حدیث کی متعدد سند ہونے کی وجہ سے اس کو متواتر حدیث میں شمار کیا گیا ہے اچھا حدیث متواتر حدیث کی سب سے زیادہ مضبوط قسم ہے یعنی کہ یہ ناقابل انکار ہوتی ہے تواتر کے ساتھ آئی ہے ایک دوسری حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں اپنی صحبت اور ہاتھ کے لحاظ سے جس کا مجھ پر عظیم ترین احسان ہے وہ ابو بکر ہے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ مجھے کوئی ایسا معاملہ معلوم نہیں جو میرے نزدیک صحابہ کے ہاتھوں ہوا ہو اور وہ ابو بکر کے معاملے سے افضل ہو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی نبی اس وقت تک نہیں مرتا جب تک کہ اسے دنیا اور آخرت کے درمیان کسی ایک کو لے لینے کا اختیار نہیں دے دیا جاتا ایک حدیث میں ہے کہ میری زندگی بھی تمہارے لیے خیر خیر ہے اور میری موت بھی تمہارے لیے خیر خیر ہے اللہ اکبر اللہ اکبر یہ حدیث میں نے پہلے بھی بہت سا عرصہ پہلے کئی سال پہلے بھی آپ سے روایت کی تھی بہت خوبصورت حدیث ہے بہت خوبصورت حدیث ہے اسی کی طرف میں نے پچھلے درس میں اشارہ بھی کیا تھا کہ حضور کے جانے کو اپنے کسا جانا مت سمجھو یہ حدیث ابھی مکمل کرتا ہوں حضور کے جانے کو اپنے کسا جانا مت سمجھو حضور چلے گئے حضور پردہ فرما گئے تشریف لے گئے لیکن حضور کی کیفیت حیات سے کوئی واقع نہیں بد یہ سمجھو کہ تم سلام پڑھتے ہو اس کا جواب حضور دیتے ہیں حضور کے روزہ اقدس پہ جا کر سلام پڑھتے ہو حضور خود سنتے ہیں حضور ہمارے لئے دعائیں کرتے ہیں کرتے ہیں اب آگے حدیث سناتا ہوں سنو غور سے سنو حضور نے فرمایا میری زندگی بھی تمہارے لئے خیر ہے اور میری موت بھی تمہارے لئے خیر ہے میرا جانا بھی تمہارے لئے خیر ہے میری وفات بھی تمہارے لئے خیر ہے اب عجیب بات ہے کہ حضور کا جانا خیر کیسے ہو سکتا ہے رہنا تو خیر ہے کہ حضور کے رہتے ہیں ہمیں اللہ کے اللہ کی جو باتیں ہیں وہ پہنچتی ہیں وہی پہنچتی ہیں جانا کیسے خیر ہے فرمایا میری وفات کے بعد تمہارے آمال میرے سامنے پیش کیے جائیں گے اگر برے عمل دیکھوں گا تو تمہارے لئے استغفار کروں گا اللہ اکبر اللہ اکبر پھر آپ نے فرمایا مسجد سے ملے ہوئے ان دروازوں کو دیکھو ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ مسجد میں کھلنے والے آمد و رفت کے ان تمام دروازوں کو دیکھو ان میں سے سوائے ابو بکر کے دروازے کے سب کے سب دروازے بند کر دو ایک روایت میں یوں ہے کہ سوائے ابو بکر والے دروازے کے کیونکہ اس پر ایک نور دکھتا ہے ایک روایت میں یہ الفاظ ہے کہ سوائے ابو بکر والی کھڑکی کے اس مسجد میں کھلنے والی ہر کھڑکی کو بند کر دو یہاں دروازوں سے براد چھوٹی کھڑکیاں ہی ہیں کیونکہ اپنے نزدیک صحبت اور رفاقت کے اعتبار سے میں کسی کو ابو بکر سے زیادہ افضل نہیں جانتا ایک روایت میں یوں ہے کہ ابو بکر میرے ساتھی ہیں میرے غار کے غمگسار ہیں اس لیے مسجد میں کھلنے والی ہر کھڑکی کو بند کر دو سوائے ابو بکر والی کھڑکی کے ایک روایت میں اس طرح ہے کہ میرے ساتھی یعنی ابو بکر کے متعلق مجھے تکلیف مت پہنچاؤ اگر اللہ نے ان کا لقب میرا سہب اور ساتھینا متعین کر دیا ہوتا تو میں ان کو اپنا دوست کہتا یہ تو قرآن ہے نا میرا بھائی قرآن نے کہا ہے حضرت ابو بکر کو اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ جَبْ غَارِ مِنْ تَهِ اِذْ يَقُولُ لِسَاحِبِهِ جب حضور نے اپنے صاحب سے کہا اپنے صاحب سے کہا تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس ریلیشنشپ کو نام قرآن نے دیا ہے اس لئے کہ اگر اللہ نے ان کا لقب میرا صاحب اور ساتھینا متعین کر دیا ہوتا تو میں ان کو اپنا دوست کہتا تو سوچو حضور کا یہ جملہ ذرا اپنے ذہن میں رکھیں وہ لوگ جو حضرت ابو بکر کی شان میں زبانوں کو دراز کرتے ہیں سوچو حضور کو کیا مو دکھاؤگے حضور کہتے ہیں ابو بکر کے متعلق مجھے تکلیف مت پہنچاؤ اور لوگ حضرت سیدنا ابو بکر پہ زبان دراز کرتے ہیں صاحبہ میں امتیاز قائم کرتے ہیں معاذ اللہ حضور نے کہا پس دیکھو ابن ابی قحافہ یعنی ابو بکر کی کھڑکی کو چھوڑ کر باقی ہر کھڑکی بند کر دو ایک حدیث میں آتا ہے کہ ہر نبی کا اس کی امت میں سے ایک خلیل اور دوست ہوتا ہے اور میرے دوست ابو بکر ہیں اور اللہ نے تمہارے صاحب یعنی نبی کو دوست بنایا ہے ایک روایت میں کہ میرا خلیل اور دوست عثمان ابن افان ہیں ایک حدیث میں اس طرح ہے کہ ہر نبی کا ایک دوست ہوتا ہے میرے دوست اور خلیل سعد ابن معاذ ہیں سالبی کی کتاب ازواب النزول میں حضرت ابو امامہ سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا اللہ تعالی نے مجھے دوست اور خلیل بنا لیا ہے جیسے اس نے ابراہیم کو دوست بنایا تھا کوئی نبی ایسا نہیں ہوا جس کا کوئی دوست نہ ہو اور دیکھو میرے دوست ابو بکر ہیں جامع سغیر کے روایت میں بھی اللہ تعالی نے مجھے دوست بنایا ہے جس طرح اس نے ابراہیم کو دوست بنایا تھا اور میرے دوست ابو بکر ہیں تو یہاں پر دوست بابانی صاحب ہی ہیں بابانی وہ دوست نہیں ہے کیونکہ پچھلی روایت میں یہ بات واضح ہو گئی ہے تو جامع صغیر کی ہی ایک روایت ہے جس میں ہے کہ اس امت میں سے عویس قرمی میرے دوست ہیں غالباً آپ کا یہ ارشاد اس سے پہلے کا ہے جو آپ نے اپنے آخری وقت میں انتقال سے پانچ دن پہلے جو فرمایا تھا ہے تمام اقوال پہلے کے ہیں تو بعد والے جو قول ہوتے ہیں وہ پہلے والے قول پر حاوی ہوتے ہیں اسی لیے جو بعد والے قول ہیں وہ یہی ہے کہ میرا دوست اللہ ہے اور اللہ میرا دوست ہے اور یہ دوستی کا رشتہ میں نے اپنے رب سے بنایا ہے اس دوستی کے رشتے میں اب کسی کو شریک نہیں کر سکتا کیونکہ جو رب سے رشتہ ہے وہ کسی اور سے نہیں ہو سکتا اسی لیے تم صاحب ہو آئے آئے غرص جب حضور نے مسجد میں کھلنے والے لوگوں کے دروازے اور کھڑکیاں بند کرائیں تو لوگ کہنے لگے کہ حضور نے ہمارے دروازے تو بند کرا دیئے اور صدیق اکبر کا دروازہ چھوڑ دیا حضور کو جب یہ باتیں معلوم ہوئیں تو آپ نے صحابہ سے فرمایا جو کچھ تم لوگوں نے ابو بکر کے دروازے کے سلسلے میں کہا ہے وہ مجھے معلوم ہو گیا ہے میں ابو بکر کے دروازے پر ایک نور دیکھتا ہوں اور تم لوگوں کے دروازوں پر نہیں دیکھتا ہوں پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو وقی دور یاد دلایا آپ نے کہا ایک وقت تھا کہ تم سب یہ کہتے تھے سمجھتے تھے کہ میں جھوٹا ہوں لیکن ابو بکر نے اس وقت میری سجائے کی گواہی دی تھی تم سب نے مجھ سے اپنے مالوں کو اپنی دولتوں کو روک رکھا تھا لیکن اس وقت ابو بکر نے میرے لیے اپنے مال کو فیاضی سے خرچ کیا اور تم نے تو مجھے وقت پر بیار و مددگار چھوڑ دیا تھا جبکہ ابو بکر نے میری غم خاری و غم گساری کی تھی ایک روایت میں ہے کہ جب حضور نے حضرت ابو بکر کے دروازے کے سوا باقی تمام دروازے بند کر دینے کا حکم دیا تو حضرت عمر نے عرص کیا یا رسول اللہ مجھے اس کی اجازت دیجئے کہ میں اس طرف ایک روشن دان کھول لوں تاکہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز کے لیے نکلتے ہیں تو میں آپ کو دیکھ لیا کروں مگر آپ نے فرمایا نہیں ادھر حضرت عباس ابن عبد المطلب نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ کیا بات ہے کہ آپ نے بعض لوگوں یعنی حضرت ابو بکر کے دروازے کو تو کھلے رہنے دیا اور بعض لوگوں کے مسجد میں کھلنے والے دروازوں کو بند کرا دیا آپ نے فرمایا کہ اے چچا باس نہ میں اپنے حکم سے کھلوائے تھے اور نہ اپنے حکم سے بند کرائے ہیں ایک روایت میں الفاظ ہے کہ میں نے ان دروازوں کو بند نہیں کرایا بلکہ نے اللہ نے بند کرایا ہے اللہ اکبر اس لیے قرآن کیا کہتا ہے میرا پاک نبی اپنی مرضی سے نہیں کہتے یہ تو وہ کہتے ہیں جو ہم ان سے کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی شان صدیق اکبر دیکھیں کہ اللہ عز و جل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ میرا محبوب اب تمام دروازے بند کر دیے جائے صرف سیدنا ابی بکر کا دروازہ کھلا رہے گا یہ بھی ایک خلافت کی دلیل ہے جس نے خلیفہ بننا ہے اس کا دروازہ کھلا رہے گا باقی سب کے دروازے بند ہو جائے گا حضرت عبداللہ ابن عباس سے یوں روایت ہے کہ حضور نے سوائے حضرت علی کے دروازے کے باقی سب دروازے بند کر دیئے مگر امام ترمزی نے اس حدیث کو غریب کہا ہے یعنی اس میں غرابت ہے کہ اس میں صرف ایک راوی ہے ایک سنت کے ساتھ مروی ہے متواتر نہیں ہے علامہ ابن جوزی نے اس حدیث کو منگھڑت موضوع قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ اسے رافضیوں نے یا شیعوں نے گھڑا تھا تاکہ اس کے ذریعے حضرت عبوبکر کے دروازے کے متعلق جو صحیح حدیث ہے اس کے مقابلہ کیا جا سکے مگر بعض علماء نے اس حدیث کو درست مان کر اس کے اور حضرت عبوبکر سے متعلق حدیث کے درمیان موافقت پیدا کی ہے اور کہا ہے کہ حضرت علی کا یہ قصہ اور یہ حدیث حضرت عبوبکر سے پہلے کا ہے کیونکہ اس وقت ہر شخص کے مکان کے دو دروازے تھے ایک دروازہ مسجد میں کھلتا تھا اور دوسرا مسجد سے باہر کھلتا تھا مگر حضرت علی کے مکان کا صرف ایک ہی دروازہ تھا جو مسجد نبی میں کھلتا تھا مسجد سے باہر نکلنے والا کوئی اور دروازہ نہیں تھا چنانچہ حضور نے وہ تمام دروازے بند کرنے کا حکم دیا جو مسجد میں کھلتے تھے چھوٹا کر کے کھڑکیاں بنا دینے کا حکم دیا لیکن حضرت علی کا دروازہ باقی رہنے دیا کیونکہ حضرت علی کے پاس اس کے سوا اور کوئی دروازہ نہیں تھا اور نہ کوئی دوسرا راستہ تھا چنانچہ حضور نے ان دروازے کو کھڑکی میں تبدیل کرنے کا بھی حکم نہیں دیا پھر اس کے بعد آپ نے سوائے حضرت عبوبکر کی کھڑکی کے باقی تمام کھڑکیاں بند جانے کا حکم دیا بعض علماء نے کہا ہے کہ یہاں تک کہ حضرت علی کی کھڑکی بھی بند کرنے کا حکم فرمایا مگر اس قول میں شبہ ہے کیونکہ جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ حضرت علی کے مکان کا صرف یہ ایک ہی دروازہ تھا لہذا حضرت عبوبکر کے سلسلے میں جہاں دروازے کا لفظ آیا ہے وہاں دراصل مراد کھڑکی کی ہے دروازے کی نہیں اور حضرت علی کے سلسلے میں جہاں دروازے کا لفظ آیا ہے وہاں دروازہ ہی مراد ہے اچھا تاریخ ابن کثیر میں ہے کہ یہ یعنی مسجد میں کھلنے والے تمام عام دروازوں کو سوائے حضرت علی کے دروازے کے بند کرا دینا اس روایت کے خلاف نہیں ہے جو بخاری سے ثابت ہے کہ حضور نے اپنے مرض وصال میں حکم فرمایا تھا کہ حضرت عبوبکر کے دروازے کے سوا باقی سب عام دروازے بند کر دیے جائیں کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حیات طیبہ میں بی بی فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے یعنی حضرت علی کی گھر سے اپنے والد مکرم کے گھر جانے کے لیے مسجد سے گزرنے کی ضرورت پیش آتی تھی لہذا حضور نے حضرت فاطمہ کی رعایت میں حضرت علی کے مکان کا دروازہ باقی رکھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال کے بعد یہ وجہ ختم ہو گئی اب اس کی ضرورت پیش آئی کہ حضرت ابو بکر کے مکان کا دروازہ کھول دیا جائے تاکہ وہ مسلمانوں کو نماز پڑا سکے اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہی خلیفت المسلمین تھے یہاں تک علامہ ابن کسیر کا حوالہ ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب یہ سب کھڑکیاں بند کی گئیں تو حضرت علی کے مکان کا دروازہ بھی بند کر دیا گیا اور اب مسجد نبی میں صرف حضرت ابو بکر کے مکان کی کھڑکی باقی رہ گئی اور حضرت علی کے مکان کا دروازہ باہر سے کر دیا گیا یعنی پہلی بار جب مسجد میں مسلمانوں کے کھلنے والے دروازے بند کیے گئے تو اس وقت حضرت علی کے مکان کا دروازہ باقی رکھا گیا یہ واقعہ غزوہ احسے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے کافی عرصے پہلے کا ہے دوسری بار حضور نے اپنے مرض وفات میں اس کا حکم دیا جس کی تعمیر غالباً آپ کی وفات کے بعد کی گئی تو اس وقت حضرت علی کے مکان کا دروازہ بھی بند کر دیا گیا اب صرف حضرت ابو بکر کے مکان کی کھڑکی مسجد میں کھلی رہی کیونکہ انہیں خلیفہ ہونے کی وجہ سے ہر وقت مسجد میں آنے کی ضرورت پیش آتی تھی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نے حضرت علی سے فرمایا اے علی میرے اور تمہارے سوا کسی جم بھی یعنی ہم بستری کے بعد بغیر کی غسل کی ہوئے آدمی کے لیے مسجد میں رہنا حلال اور جائز نہیں کیونکہ حضرت علی کے مکان کا ایک ہی دروازہ تھا جو مسجد میں تھا حضرت ام سلمہ سے روایت ہے کہ ایک دن حضور اپنے مرض وصال کے دوران خجرہ مبارک سے باہر نکلے اور مسجد کے سہن میں تشریف لائے پھر آپ نے بلند آواز سے فرمایا کہ کسی جم بھی یعنی ناپاکی کی حالت والے مرد اور کسی حیض والی عورت کے لیے مسجد میں رہنا جائز نہیں سوائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان کی ازواج متحرات کے اور علی اور فاطمہ بنت محمد کے پس سن لو کہ میں نے تمہارے سامنے بیان کر دیا تاکہ تم گمراہ نہ ہو علامہ ابن کثیر کہتے ہیں کہ دوسری یعنی حضرت ام سلمہ والی روایت کی سنت غریب ہے اور اس میں ضعف اور کمزوری ہے یہاں تک علامہ کا حوالہ ہے اچھا یا دونوں حدیثوں میں مسجد میں رہنے کا لفظ استعمال ہوا اس لئے یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ یہاں ناپاکی کی حالت میں مسجد میں رہنے کی ممانعات ہے مسجد سے گزرنے اور اسے بطور راستے کے استعمال کرنے کی ممانعات مراد نہیں ہیں کیونکہ جہاں تک گزرنے کا تعلق ہے تو یہ سب کے لیے حلال ہے پھر اس سلسلے میں علامہ سیوتی کی کتاب میں لکھا ہے کہ انہوں نے اس طرف اشارہ کیا ہے اور ذکر کیا ہے کہ اس معاملے میں حضرت علی کی طرح ان کے دونوں بیٹے حسنین کریمین سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ اسی طرح حضرت علی ابن ابی طالب اور حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی یہ خصوصیت حاصل تھی کہ وہ جنابت کی حالت میں مسجد میں رہ سکتے تھے واللہ عالم غرص پھر حضور نے فرمایا اے مہاجروں انساریوں کے ساتھ خیر کا اور نیک سلوک کرنا کیونکہ یہ لوگ میری پناہ گاہ تھے جن کے پاس میں نے ٹھکانا پایا اس لیے ان کی بھلائیوں کے بدلے میں ان کے ساتھ بھلائی کرو اور ان کی برائیوں کی طرف سے آنکھیں ایسے پھیر لو چشم پوشی کرو اس کی پردہ کرو اتنا فرمانے کے بعد حضور ممبر سے اتر آئے ایک روایت میں ہے کہ حضور نے اس خضبے میں یہ فرمایا تھا کہ لوگوں تم میں سے کوئی شخص اگر اپنے متعلق کوئی عیب اور برائی محسوس کرتا ہے وہ کھڑے ہو کر بتلائے میں اس کے لیے دعا کروں گا اس پر ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میں منافق ہوں میں جھوٹا بھی ہوں اور بے حد سونے والا ہوں اس پر حضرت عمر نے اس کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تیرا برا ہو اے شخص اللہ نے تیری پردہ پوشی کی تھی تجھے خود بھی اپنے عیوب کی پردہ پوشی کرنی چاہیے تھی یہ سن کر حضور نے ارشاد فرمایا اے ابن خطاب دنیا میں فضیحت اور رسوا ہو جانا آخرت کی رسوائی سے بہتر ہے اے اللہ اس شخص کو سچائی اور ایمان کی دولت عطا فرما اور جب یہ چاہے اس وقت اس کی نیندور فرما اللہ میں ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی سنت اور اس کے الفاظ میں بہت زیادہ غرابت ہے ادھر رسول اکلم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرد وصال میں حضرت ابو بکر کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں یہ عشان کی نماز تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ پہلی نماز تھی حضرت بلال نے جب عشان کی ازان دی تو حضور نے فرمایا میرے لیے ایک مختب میں پانی لے آؤ یہ مختب تانبے کا بنا ہوا بڑے ٹب جیسا برتن تھا آپ نے اس میں ہاتھ بودھوئے اس سے پہلے بھی ایک مختب کا ذکر میں آپ سے کر چکا ہوں جس کا ترجمہ جو ہے پتھر کا کڑا یا برتن ہوتا ہے ان دونوں حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے پاس دو مختب تھے ایک پتھر کا اور دوسرا یہ جو تانبے کا بنا ہوا تھا وضو کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں جانے کا ارادہ کیا مگر آپ پر غشی کسی کیفیت تاریح ہو گئی تھوڑی دیر میں جب آپ کو کچھ افاقہ ہوا تو آپ نے پوچھا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہم نے ارز کیا نہیں وہ تو آپ کا انتظار کر رہے ہیں اس وقت آپ نے فرمایا میرے لئے مختب میں پانی ڈالو اس کے بعد آپ نے اس سے وضو کی اور پھر مسجد میں جانے کا ارادہ کیا مگر پھر غشی تاری ہو گئی پھر آپ کی طبیعت کو سکون ہوا تو آپ نے پوچھا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہم نے ارز کیا نہیں یا رسول اللہ وہ تو آپ کا انتظار کر رہے ہیں آپ نے فرمایا میرے لئے مختب میں پانی رکھ دو پھر آپ نے وضو کر کے جانے کا ارادہ فرمایا مگر پھر غشی تاری ہو گئی پھر جب آپ کو افاقہ ہوا تو آپ نے پھر وہی سوال فرمایا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہم نے ارز کیا نہیں یا رسول اللہ وہ تو آپ کی راہ دیکھ رہے ہیں ادھر مسجد میں لوگ جمع تھے اور عشان کی نماز کے لئے حضور کا انتظار کر رہے تھے اس وقت آپ نے حضرت ابوبکر کے پاس پیغام بھیجا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں چنانچہ حضور کا قاسد صدیق اکبر کے پاس پہنچا اور ان سے عرص کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو حکم دیتے ہیں کہ آپ لوگوں کو نماز پڑھائیں حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت عمر سے فرمایا کہ اے عمر آپ نماز پڑھا دیجئے حضرت عمر نے کہا آپ اس کے زیادہ حق دار ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر میرا بھائی علماء کرام کی بہت محنت ہے زمن میں انہوں نے اتنی چیزیں اتنی ڈیٹیل اس کے اندر جمع کی ہے سبحان اللہ ہم کوشش کریں گے ان تمام تفصیلات کو جمع کرنے کی اور آپ تک پہنچانے کی آپ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اس کا حق ادا کرنے کی اور صحیح معنوں میں صحیح طور پر ان باتوں کو آپ تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کے لیے یہ ہدایت کا ذریعہ بھی بنے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ